سلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سنگے میں بھی الحمدللہ خیریہ سنگے دوستوں آج آپ کے خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں محبت میں بے چین اور بے قرار کر دینے والے ایک مجرب اور پاورفل تعویز کے بارے میں دوستوں یہ بارہ کا آزمایا ہوا تعویز ہے آپ بے اس تعویز کے ذریعے سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں دوستوں اگر آپ بے اس تعویز سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں اور ساتھ یہ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیجئے گا اور ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولئے گا تو آئیے دوستوں چلتے ہیں اس تعویز کی طرف جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت ہی مجرب تعویز ہے اور کسی کو بھی آپ اپنے پیار میں بے چینل اور بے قرار کر سکتے ہیں دوستوں آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے پاک صاف ہونے کے بعد باوضو ہو جانا ہے باوضو ہونے کے بعد آپ نے اس تعویز کو بنانا ہے اور بہتر یہ ہے کہ آپ رات کو تنہائی میں اس تعویز کو بنانا ہے کہ جب آپ کو کوئی دیکھنا رہا ہو ٹھیک ہے تنہائی میں بیٹھ کر کے آپ نے اس کو بنانا ہے اس طریقے سے آپ نے ایک صفیت کاغذ لے لینا ہے اس کے اوپر آپ نے کالی پین سے اگر بہتر ہوگا اگر کالی پین کی جگہ آپ استعمال کریں گلاب کپانی اور زافران دونوں کو مکس کر کے لکھیں گے تو اور زیادہ فائدہ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اب پورا اللہ کے اوپر یقین کر کے بھروسہ کر کے آپ نے اس تعویز کو بنانا ہے ٹھیک ہے ہم اپنے طرف سے کوئی بھی چیلنج نہیں کرتے کہ ہم آپ کے پیار کو آپ کو دلا دیں گے ٹھیک ہے ہم بھی اللہ کے بھروسے اس لئے آپ نمازوں کو پڑھئے اللہ سے دعا کرئے اور ساتھ ہی جو یہ تعویزات آپ کو بتائی جاتی ہیں ان تعویزوں کا استعمال کرئے مگر اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ کر کے تو آئے دوستوں اب چلتے ہیں اس تعویز کی طرف سب سے پہلے دوستوں آپ نے کرنا ہے کیا ہے یہاں اوپر آپ نے سات سو چھاسی لکھ لینا ہے ٹھیک یہ سات سو چھاسی آپ نے لکھ لینا ہے یہاں سے آپ نے آ جانا ہے سب سے پہلے مہندی میں یہاں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اسے چاہیں تو اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کھانے میں آنا ہے تین چھے پانچ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں تین چھے چھے بلکل اسی طریقے سے آپ نے جو ہے اس کھانے کو اس نفش کو پر کرنا ہے ٹھیک ہے دوستوں پھر اس کے بعد آپ نے اس میں آ جانا ہے تین چھے سات ٹھیک پھر یہاں آ جانا ہے آپ نے تین چھے آٹھ بلکل اسی طریقے سے آپ نے پورا اللہ کے اوپر یقین اور بھروسہ رکھ کر کے آپ نے اس تابش کو بنانا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں پا جائیں تین چھے نو ٹھیک پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کھانے میں آنا ہے تین سات زیرو ٹھیک سات دکھائی دے رہا ہے تین سات زیرو پھر اس کے بعد اس میں تین سات ایک ٹھیک تین سات دو سات تین ٹھیک پھر آپ نے آ جانا ہے یہاں تین سات چار ٹھیک ہے پھر آپ نے جو ہے یہاں اس کھانے میں آنا ہے تین سات پانچ ٹھیک پھر اس کھانے میں آنا ہے تین سات چھے تین سات آٹھ ٹھیک یہ بہت ہی مجرب اور پاورفل نقش ہے انشاءاللہ اس نقش کے ذریعے سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا لیکن جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں بلکل اسی طریقے سے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کھانے میں آنا ہے تین سات نو ٹھیک تین آٹھ زیرو تین آٹھ ایک ٹھیک ہے اتنا آپ نے کر لیا اب نیچے آپ نے جو ہے نام لکھنا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ آپ نام کچھ آئے تو اردو میں لکھیں ہندی میں لکھیں انگلیش میں لکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہاں اللہ ہوب ٹھیک اللہ ہوب یہ آپ نے لکھنا ہے اب یہاں کے اوپر اور یہاں جس کے لئے آپ اس تاویس کو بنا رہے ہیں اس کا نام فور اگزامپل آپ لڑکے ہیں آپ کسی لڑکی کی محبت کے لئے تاویس کو بنا رہے ہیں تو لڑکی کا نام یہاں لکھیں گے لڑکی کی ماں کا نام یہاں لکھیں گے ٹھیک ہے اپنا نام یہاں لکھنا ہے اور اپنے فادر کا نام یہاں لکھنا ہے اگر کوئی لڑکی کسی لڑکی کے لیے بنا رہی ہو ٹھیک تو لڑکے کا نام یہاں اور اس کے فادر کا نام بھی ساتھ میں لکھتا ہے لڑکی یہاں اپنا نام لکھے گی اور اپنے فادر کا نام یہاں لکھے گی ٹھیک ہے بیچ میں آپ نے یہ اللہ حب ضرور لکھنا ہے دونوں ساڑ جو ہے وہ نام ہوگا اب دوستوں آپ نے کرنا کیا ہے اب دھیان سے آپ سنھئے کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مٹی کے جو برتن آتے ہیں مٹی کے پیالی ہو یا مٹی کا پوٹ ہو جو برتن مٹی کے آتے ہیں آپ نے اس تاویز کو اسی کے اندر رکھ دینا ہے اور اوپر سے اس برتن کو جو ہے وہ بند کر دینا ہے پیک کر دینا ہے اور پھر آپ نے اس کو یعنی اس پوٹ کو اس مٹی کے پیالے کو جس کو آپ نے اس تاویز کو رکھ کر اس کے اندر اوپر سے پیک کر دیا ہے اسے آپ نے آگ میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے وہ مٹی کا برطن جو ہے وہ گرم ہوگا ویسے ویسے آپ کا محبوب جو ہے آپ کے محبت میں بے چین اور بے قرار ہوگا ویسے ویسے آپ کا محبوب جو ہے آپ سے قریب ہوتا چلا جائے گا دوستو یہ بارہ کا آزمائیہ ہوا ہے آپ بھی آزمائیے ضرور فائدہ ہوگا تو دوستو آج یہ چھوٹی سی وڈیو تو امیت کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی پھر کسی اور گھڑیوں میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اپنا بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ